بسم اللہ الرحمن الرحیم لَشَكَّفِهِمْ تین ایسی دعائیں ہیں جو رب نہیں ہوتی دعوت الصائم و دعوت المسافر و دعوت المظلوم روزہ دار کی دعا مسافر کی دعا اور مظلوم کی آہو بکا یاروکیم روزہ دار کی دعا سے مراکیا ہے صرف افطاری کے وقت نہیں روزہ فجر سے مغرب تک ہے ان لمحات میں جب بھی دعا کریں گے تمہارا مالک اس دعا کو رد نہیں کرے گا آپ افطاری کے وقت بھی دعا کیجئے ذہب الزمع و ابتلت العروق و ثبت الاجر انشاء اللہ دعا پڑھ کے افطاری کی اللہم انی لکا سمت وعلى رزق کے افطار دعا پڑھ کے آپ افطاری کیجئے افطاری سے پہلے دعا کیجئے لیکن مطبول یہ آپ صبح سے روزہ دار ہے الدعا بین الازان والاقامت لا ترکت ازان جب ہو جائے روک دو کام دکان بند کر دو گفتگو بند کر دو بیٹھ جاؤ ازان اور اقامت کے درمیان یہ دس سے پندرہ مند کا جو وقوہ ہے رب کے محبوب فرماتے ہیں اس وقت میں جو دعا کرے اللہ اسے رد کرتے ہیں دعا کیجئے اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے والدین کے لئے رشتداروں کے لئے بہن بائیوں کے لئے امت اسلامیہ کے لئے وطن عزیز کے لئے معاشرے کے لئے رب تعالی ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے دعا کیجئے اور یاد رکھئے سنت کو نہ چھوڑیے گا سنت کو نہ چھوڑیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ آپ کو ایک نہیں کروڑ ہا رحمتوں سے نوازے مجھے یہ پتہ ہے جانتا ہوں آپ افتاری پہ دس سے بیس سے پچاس ہزار بھی خرچ کرتے ہوں گے اللہ آو بھی حمد دے لیکن سنت کو بھی سازندہ رکھئے آپ تازہ خجوروں سے افتاری کرتے اگر تازہ خجوریں نہ ملتی تو خوش خجوروں سے روزہ افتار کرتے فَإِلَّمْ يَجِدْ فَحَسِحَسْوَ النِّنَّا اگر کوئی بھی خجور نہ ہوتی تو آپ پانی کے گھونٹ لے لیتے پانی آپ سادہ بھی پی سکتے ہیں وَكَانَ يُحِبُ الْعَسِلُ وَالْمَعَ الْحُلُ آپ اللہ کی رسول کا معمول تھا آپ شہد کو پسند کرتے اور میٹھے پانی کو بھی پسند کرتے آپ کو جہاں بقیہ لوازمات چاہیے آپ کو سنت کا افتار